بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نومبر اس سال کے آخر میں 29 نومبر کو جنرل کمر جعوید باجوا کی دوسرے ٹینیور کی تین سالہ مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اور پاکستان میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جنرل باجوا کا جان نشین آرمی چیف کون ہوگا اور وہ کون سے پانچ جرنیل ہیں جو اس دوڑ کے اندر شامل ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کا اختیار صدر پاکستان کو حاصل ہوتا ہے لیکن وہ وزیریعظم کی ایڈوائز کے اوپر یہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے تو عملی طور پہ یہ اختیار وزیریعظم کے پاس ہے اب وزیریعظم کو جی ایچ کیو چار سے پانس نام بھیزتا ہے جو وزارت دفاع کے پاس آتے ہیں وزارت دفاع چاہے تو اس میں سے کسی کو شاٹ لسٹ کر سکتا ہے ادروائز تمام نام آگے وزیریعظم کی ٹیبل کے اوپر پہنچا دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان افسران کی فائلز بھی موجود ہوتی ہیں یعنی ان کا کریئر کیسا ہے ان کے بارے میں ریپورٹس کیسی ہیں جس کے بعد وزیریعظم چاہیں تو خود سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر یہ معاملہ اپنی کابینہ میں لے جا سکتے ہیں ایک اور بات جو اس دوران ہوتی ہے وہ یہ کہ وزیریعظم جانے والے آرمی چیف جس طرح بھی جنرل کمر جاوید باج باج آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے آرمی چیف کے متعلق وہ اپنی رائے دے سکے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی تجویز کے اوپر بھی کسی کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ جو چار سے پانچ نام آتے ہیں اگر یہ دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کی فوج کے اندر کون کون سے وہ آفیسرز ہیں جو آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لیفٹنٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب کی لیفٹنٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب اس وقت راولپنڈی کور کو کمانڈ کر رہے ہیں یعنی کور کمانڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ اس وقت سینئر موسٹ جنرل ہیں اور ان کا نام آرمی چیف بننے کی جو سینئرٹی لیسٹ ہے اس میں پہلے نمبر کے اوپر موجود ہے اس کے علاوہ ایک اور نام جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ لیفٹنٹ جنرل آسم منیر ہے آسم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر چکے ہیں اور عمران خان نے ان کے کہنے کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے بہت جلدی ہٹا دیا گیا تھا اور ان کا نام بھی اس وقت اس لسٹ کے اندر موجود ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ ستائیس نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے یا تو وزیری آزم پہلے فیصلہ کر لیں اور اس سے خبر یہ ہے کہ اگست کے آخر میں وزیری آزم اس مشاورتی عمل کو شروع کر دیں گے اور ستمبر کے آخر تک آرمی چیف کا فیصلہ ہو جائے گا عام طور پر پر پریکٹس یہ ہے کہ تین مہینے پہلے آرمی چیف کی تایوناتی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے تو اگر پہلے فیصلہ ہو گیا تو اگر تین سال کی نمزید مدت مل جائے گی ادھر وائز نیا آرمی چیف آپوائنٹ ہونے سے دو روز پہلے جنرل آسیب منیر جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے ایک اور جو شخصیت ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عزر عباس ہیں اور اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر جی ایچ کیو کے اندر کام کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ اس حوالے سے جو ٹین کور ہے اس کی کمانڈ کر چکے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ لیفٹیننٹ جنرل عزر عباس جو ہیں وہ آفیسر ہیں اور اس میں حیران کنی ایک بات جو اور ہے وہ جنرل راہیل شریف جب آرمی چیف تھے تو ان کے پرسنل سٹاف آفیسر کے طور پر کام کر چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ ان کو یہ پہلے بھی کام کرنے کا ان ڈائریکٹ طریقے سے عزاز حاصل ہے پھر جنرل فیض حمید صاحب ہیں اور جنرل فیض حمید آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پشاورکور کی کمانڈ کر رہے تھے اور حال ہی میں ان کو بھاولپور کے اندر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر وہ کام کر چکے ہیں اور ان کا نام بھی اس فیرست کے اندر شامل ہے لیکن نون لیگ شاید اس حوالے سے وہ فیرست تو آئے گی لیکن یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے اور نون لیگ کے بارے میں آپ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا ان کے تاثرات ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے اچھا ایک اور بات جو ہے جو اہم ایک اور شخصیت ہے جو اس فیرست کے اندر شامل ہے وہ لیفٹرین جنرل نومان محمود ہیں لیفٹرین جنرل نومان محمود جو ہیں سکت نیشنل ڈیفنس انیورسٹی اسلام آباد کے پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر چکے ہیں اور کمانڈر سٹاف کالج کے اندر چیف انسٹرکچر کے طور پر کام کر چکے ہیں ان کی مختلف حوالے سے آئی ایس آئی کے اندر بھی ان کی خدمات ہیں پھر اس کے بعد وہ ان کی جو پشاور کور ہے وہاں پہ بھی وہ کام کر چکے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں جنرل فیض حمید کو کمانڈر دیتی سے پہلے وہ کمانڈر پشاور تھے تو کیا ان کا نام آسکتا ہے جو اہم ایک شخصیت ہے جو اس پورے معاملے کے اندر جن کا آپ کو جانا بہت ضروری ہے وہ لفٹری جنرل محمد آمیر ہیں لفٹری جنرل محمد آمیر اس وقت گجرانوالا کور کی کمانڈ کر رہے ہیں اور وہ جی ایچ کیو میں پہلے ایجوٹنٹ جنرل کے طور پر کام کر چکے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ وہ جنرل باجبہ کے بہت کلوس فرنڈ ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں وہ ان کے بہت قریبی دوست ہیں باعتماد دوست ہیں اور اس سے بھی خاص بات آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب عاصف علی زرداری صدر پاکستان کے طور پر کام کرتے رہے ہیں تو جنرل آمیر جو ہیں وہ اس وقت ان کے ملٹری سیکٹری کے طور پر دوزر گیارہ سے دوزر تیرہ کے دوران کام کر چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کے شاید فیورٹ جنرل آمیر ہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وزیری آزم کیا ان کی بات مانتے ہیں یا اپنے اپوائنٹ کرتا ہے لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ انیس سو بہتر سے لے کے اب تک دس آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کا جو عزاز حاصل ہے وہ شریف خاندان کو ہے اور نواز شریف نے تاریخی طور پر پانچ آرمی چیف پاکستان میں اپوائنٹ کیے ہیں اور اگر شہباز شریف اس وقت آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف خاندان کو چھٹا آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کا عزاز بھی حاصل ہو جائے گا لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنرل باجبہ کوئی اکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے بہت ساری چیمگوئیاں ایسی بھی ہوتی ہیں لیکن اب یہ شاید کیو زیادہ لمبا عرصانی ہوگا ایک سوہ مہینے کے اندر پاکستان کے نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو چکا ہوگا بے شک نوٹیفکیشن تاخیر سے ہو یا پہلے بھی ہو سکتا ہے جیسے جنرل باجبہ کا نوٹیفکیشن نون لکھ نے وقت سے پہلے نکال دیا تھا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا آپ